امام حنبل رحمت اللہ علیہ وسلم سے بڑے بزرگ وہ کہتے تھے کہ یا اللہ ایمان پہ یا اللہ ایمان پہ لے جائیں کہ شیطان نے آخری وقت میں بھی آکے ان کو کہا کہ حنبل احمد تو اپنا ایمان بچا کے لے جا رہا ہے تو انہوں نے کہا نہیں نہیں ابھی نہیں ابھی چند سانس باقی ہیں ایمان بچا گئے تو ایمان بچانے کے سات نسخے میں نے پڑے سات نسخے جو ان سات باتوں پہ عمل کرے گا انشاءاللہ اس کو ایمان پہ موت آئے گی وہ میں آج آپ کو تحفہ دے دیتا ہوں نمبر ایک نمبر ایک جس کو ایمان پہ موت آئے گی وہ کون ہے جو نیک لوگوں کی صوبت میں اکثر بیٹھتا ہے جو نیک لوگوں کے پاس جا کے بیٹھتا ہے اس کو ایمان پہ موت نصیب ہوگی نیک لوگ کون ہے لمبی بات نہیں بتاتا دو باتیں بتاتا ہوں نیک لوگ کون ہوتے ہیں نیک لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ جس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے نمبر ایک نیک آدمی وہ جس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے اور جس کے پاس بیٹھنے سے دنیا کی بے رغمتی ہو دل میں دنیا کی بے رغمتی پیدا ہو یہ ہے نیک انسان اور اس دنیا میں میں نے ایک تو دیکھا اور بھی ہوں گے میں نے ایک دیکھا اس کا نام تھا شیخ عبدالوحاب صاحب رحمت اللہ علیہ جب ان کے پاس جا کے میں بیٹھتا تھا خدا کی قسم لگتا تھا کہ دنیا بیکار چیز ہے ان کے پاس جاتے تھے وہ دعا کریں گے کہ کچھ مال آجائے ان کے پاس جاگے دل کرتا تھا کہ دہائی کرو دنیا یہ وہ ایک آدمی دیکھے ایک اللہ والوں کے پاس بیٹھنا نمبر ایک نمبر دو نسخہ جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا اس کو ایمان پر موت آئے گی یاد ہے نگاہوں کی حفاظت کرنے والے اپنی نگاہوں کو بچا کے رکھنے والے نگاہوں کو جھکانے والے آپ لوگوں کے لیے یہ کام بہت مشکل ہے آپ لوگوں کے لیے کام ناممکن کہوں تو وہ بھی ٹھیک ہے جائے بہت مشکل کیونکہ آپ لوگوں کو بڑی پلاننگ سے پسایا گیا ہے بڑی پلاننگ ہو رہی ہے پیچھے کچھ لوگ اس پر اربوڈالر خرچ کر رہے ہیں اربوڈالر خرچ کر کے یہ پلاننگ کر رہے ہیں کس طرح ان کے لڑکے لڑکیوں کو کٹھا کر دیں تاکہ ان کا ایمان ہی ختم ہو جائے جب لڑکے اور لڑکییں کٹھے ہو جائیں گے میرے دوستوں پھر اس سے توقع کرو کہ ان کا ایمان بچ جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا یہ دھوکہ ہے اپنے آپ کو نہ دو یہ نہیں ہو سکا جو نگاہوں کی حفاظت نہیں کرے گا میرے بھائیوں یاد رکھنا جو نگاہوں کی حفاظت نہیں کرے گا موت کے وقت اس سے ایمان چھین لیا جائے گا یہ بڑی خطرناک بات ہے جو نگاہوں کی حفاظت کرے گا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو ایمان پہ موت آئے گی اور جب کوئی غیر محرم سامنے آئے تو اس کو دیکھ کے جو نکات جھکا لے گا تو اللہ اس کو ایمان کی حلاوت اسی وقت نصیب فرمائیں گے نقد نمبر دو نمبر تین جو نماز مسواق سے پڑے گا مسواق سے نماز پڑے گا مسواق کی نماز اور بغیر مسواق کے نماز پڑے گا مسواق والی نماز کا دوسری نماز سے ستر گناہ زیادہ آجر ہے ستر گناہ اور کتابوں میں لکھی ہے یہ بات جو مسواق سے نماز پڑے گا اللہ تبارک مطالعہ ایک فرشتہ مقرر فرمائیں گے جو موت کے وقت آ کے اس کو کلمہ یاد کرائے گا کلمہ پڑھ لیں نمبر تین نمبر چار قرآن کی ایک دعا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر آٹھ ربنا لا تضیف قلوبنا باد ازہدیتنا وحبلنا مل لدن کا رحمہ انکا انت الوحاب یہ قرآن کی آیت ہے کہ یا اللہ جب تم مجھے ہدایت دے دیتا ہے پھر واپس نہ لیں یا اللہ بس اب دے دیا تو بڑے لوگ دنیا میں کوئی چیز دے دیتے ہیں واپس نہ لیں دیتے ہیں اس لئے ہبا کا لفظہ اس میں کہ یا اللہ دے دیا واپس نہ لیں اس دعا کو ہر نماز کے بعد ضرور پڑھا کرو ضرور پڑھو انشاءاللہ ایمان پہ موت آئے گی اور نمبر چار نمبر پانچ صدقہ کرو صدقہ کسرس سے کرنے والا جو کسرس سے صدقہ کرنا سیکھ لے گا یہ اس کا ایمان بھی بچ جائے گا اس کا مال بھی بچ جائے گا اس کا ایمان بھی بچے گا مال بھی بچے گا کیونکہ جو مال صدقہ کر دیا جو صدقہ کر دیا وہ میرا ہے جو چھوڑ گئی ہے بارسوں کا ہے اس لئے اپنا سارا مال لے جو ساتھ صدقہ کرو صدقہ کرو خوب صدقہ کرو اور نمبر چھے نمبر چھے کیا نمبر چھے ہے اللہ نے جو مسلمان بنایا ہے نا اللہ نے جو مسلمان بنایا اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کرو گی یا اللہ تیرا شکر ہے مسلمان ہوں یا اللہ تیرا شکر ہے مسلمان ہوں کیونکہ مسلمان ہونا بہت بڑے شرف کی بات ہے میں کسی آدمی کو کہوں کہ غریب آدمی کو غریب آدمی اس نے کہا جی پیسے نہیں گئے میں غریب ہے میں نے اسے کہا کہ تمہیں ایک بلین دے دوں ایک عرب دے دوں ایک عرب دیتا ہوں کلمہ چھوڑ دو تو ہر تمہیں سا رنگ بدل گیا اس نے کہا جی کی کہندے ہو مولی جی تو اس ساری دنیا بھی دے دوں کلمہ نہیں سٹھا گا تو میں نے کہا بتاؤ کلمہ کیا قیمت ہے تو اس پہلا شکر ادا کرتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تونہیں مجھے مسلمان بنایا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے میں ایمان والا ہوں جو شکر کرے گا شکر کرنے والی کی نعمت کو اللہ بڑھائیں گے اس سے بڑی کیا نعمت ہے کہ میں مسلمان ہوں اس پہ شکر ادا کرنا اور نمبر ساتھ جب ازان ہو میرے دوستو ازان ازان کو غور سے سن کے جو اس کا جواب دے گا ازان کا جو جواب دے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو ازان کا جواب دے گا یا دے گی میں قیامت والے دن اس کی شفاعت کروں گا اب جس کی شفاعت کا وعدہ اللہ کے نبی نے کر لیا ہے تو اس کو موت ایمان پہ آگی کی نہیں آئی گی یہ سات نسخے آپ کو آج بتا دیئے ہیں اس کی تحصیل میں نہیں گیا کہ وقت تھوڑا ہوتا ہے یہ سات چیزیں اپنی زندگی میں پکی پکڑ لو انشاءاللہ ایمان پہ مرو گے موسیقی موسیقی